کہ ہمارے وزیراعظم صاحب اللہ نظر بس سے بچائے آئی سی سی پول کے وینر ہیں وہ ایک ورلڈ کپ جو ہمارے گلے آگیا ماشاءاللہ وہ بھی انی کا کارنامہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے خسائل ہیں میرے موصوف میں ماشاءاللہ صادق اور امین بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور پھر منتخب بھی ہیں اپوزیشن کو کہنے دیئے سیلیکٹڈ میڈم اس سمارٹنس کا کیا کروں میں کہ جو پی آئی اے کے تیارے کو بھی ضبط ہونے سے نہ بچا سکی کیا اسی پر اقتفا کر لیں کہ تیارہ پکڑ لیا ہمارے مسافروں کو رہا کر دیا مہاتیر محمد سے دوستی کا کیا ہوا اتحاد بین المسلمین کے دعوے کدھر گئے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین حق پر پہنچیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستانی ائر لائنز کا جو جہاج ہے ملیشیا میں اریشٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیلی کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے رہے گی ایک پیس پیشنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اچھا یہ مجھے بتائیے گا اب دیکھئے ناظرین اب آپ کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اب آپ کو پتا چلے گا دانش کسے کہتے ہیں اور اب آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ اپنے آپ میں سمارٹ ہوں ہوشیار ہوں تو تقدیر آپ کے لئے رہیں کیسے کھول دیتی ہے اب آپ دیکھئے وہ تمام ایف آئی آرز جو خود تقدیر نے کاتب تقدیر نے موجودہ حکومت کے خلاف کاٹ دی ہیں ثابت ہو چکی ہیں موجود ہیں حقائق شواہد بتاتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ کیسے اس میں سے دانش کے موٹی بکھیرتی ہیں محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ میڈم حالانکہ ہمارے وزیراعظم صاحب اللہ نظر وز سے بچائے آئی سی سی پول کے وینر ہیں وہ ایک ورلڈ کپ جو ہمارے گلے آگیا ما شاء اللہ وہ بھی انی کا کارنامہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے خسائل ہیں میرے موصوف میں ما شاء اللہ صادق اور امین بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور پھر منتخب بھی ہیں اپوزیشن کو کہنے دیئے سیلیکٹڈ میڈم اس سمارٹنس کا کیا کروں میں کہ جو پی آئی اے کے تیارے کو بھی ضبط ہونے سے نہ بچا سکی کیا اسی پر اقتفا کر لیں کہ تیارہ پکڑ لیا ہمارے مسافروں کو رہا کر دیا مہاتیر محمد سے دوستی کا کیا ہوا مریف عارفین آپ کا انٹرو سن کے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگا شاید مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے مریم اورنگزیب کی موچھیں نہیں ہیں میری ہیں آپ کو کوئی ایک ایک چیز بھی ہمارے میں کوئی پوزیٹیو نظر نہیں آئی ہے لیکن آپ نے مجھے تیارے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے دیکھیں اس وقت پوری قوم کو اپنے جو قومی ادارے کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے ملیجیا میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کی عدالت نے ایک قسم سے سوو موٹو ایکشن لے کے تو ہمارا تیارہ روک دیا حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں تھا یہ جو تیارہ تھا یہ بارہ سال پچھلے بارہ سال سے لیس پہ تھا اور اس کی چونکہ پچھلے کئی مہینے سے یہ کووٹ کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھی اور یہ استعمال میں نہیں تھا تو پی آئی اے پیسہ بچانے کے لیے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا اس میں ریلیف مل جائے یہ کیس یوکے میں آلریڈی کوٹ میں اور وہاں پہ جہاں پہ لیس پہ لیے گئے ہیں میڈم یہ ساری باتیں تو میں کل سے جانتا ہوں ایمانداری کی باتیں یہ بہت سارے چینلز پہ یہ سب ڈسکس ہو چکی ہے میرا سوال کچھ اور تھا میرا خیال ہے آپ صرف نظر فرما گئی میرا سوال کچھ اور تھا یہ سب باتیں اپنی جگہ ویلڈ ہیں ایک ایسا ملک جو ایٹمی قوت ہو ایک ایسا ملک جس کے پاس سلطان صلاح الدین یو بھی ثانی جیسا وزیراعظم ہو ایک ایسی صادق اور امین قیادت جو چوروں اور ڈاکوں کو ہٹا کر کے یقیناً برسر اقتدار آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور میرے مسیح کے موہ سے ایک جملہ نہیں نکلا ایک بیان حکومت کا سامنے کوئی نہیں آیا وزیرِ حوابازی کا نام مت لیجے گا ان کا خود کچھ حملہ پی آئی آج تک بھوگت رہی ہے یہ انہی کا کانڈ ہے انہی کا رچا ہوا کام ہے کہ جو پی آئی ہے اب تک آخری سانسے لے رہی ہے دیکھیں آپ کو میں نے بھی بتایا ہے کہ یہ ملیجیا کا جو سپریم کورٹ ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا ہے اب ہم اس کی قانونی چارہ جو ہی جو ہے یہاں سے اب کر رہے ہیں اب یوکے میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے ہم آگے پیش رفت کریں گے میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ یہ اور یہ ملیجیا کا تو اس سے تعلق نہیں ہے اگر ہم نے لیز پر ٹریپل سیون لیا ہم نے ملیجیا سے تو نہیں لیا سب میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا میرا سوال میرا خیال ہے بہت اوپر سے جا رہا ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ کی پوزیشن میں سمجھ سکتا ہوں لیکن میری مجبوری میں ذرا خیال کیجئے صدیق الفاروق صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ میرے پروگرام میں آگئی میں سمجھ گئے ہم اپنی طرف سے سبر کر لیے کہ جذبات میں اپنا گلک جذبات میں گلک میں توڑ لیے گا پی آئیے کے پیسے دینے کے لیے خان صاحب کو دے لینے دیں ایک منٹ رک جائیے گا سر گووننس کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں وزیراعظم کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں وزیر حوابازی آٹو موڈ پہ چل رہے ہیں پی آئیے علمیہ کے حوالے ملک آٹو پہ لگا ہوا ہے عزمہ کاردار صاحبہ کو میرا سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا دو مرتبہ کے باوجود سر اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کے دور میں بھی ایک کام ہوا تھا نواز شریف صاحب کا ایک مو چڑھا ایک جرمن نزاد سی ایو پی آئیے کا تیارہ یہاں لوگ کسی کو سائیکل نہیں دیتے مفت میں وہ پی آئیے کا تیارہ لے گیا تھا سر یہ کام تو بہت پرانا ہے ایف آئی آر تو آپ کے خلاف بھی لانچ ہو چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نور العارفین صاحب اور عزمہ کاردار صاحبہ کو بھی بہت عرصے کے بعد سنا تو ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئیے کا تیارہ اور جیسے آپ نے کہا کہ پی آئیے کی کمر وزیرِ ہوابازی نے توڑی ملک کی معیشت کی کمر عمران خان نے توڑی ملک کی انتظامیہ کی کمر عمران خان نے توڑی اعتصاب کی کمر صدارتی آرڈیننس لاکر عمران خان نے توڑی خیبر پختونخواہ میں اعتصاب کے نظام پہ ایک عرب روپیہ قوم کا لگا کے وہ سب کو لپیٹ کے وہ یہ دعویٰ کہ میں نوے دنوں میں سارے بڑے مگرمش پکڑ لوں گا کی پی کیسے وہاں اعتصاب کی کمر توڑی کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا جتنے آپ نے کیسز گنوائے ہیں عوام کی کمر انہوں نے توڑ دی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو براد شیٹ نے جو کچھ کیا اور جس طرح اس نے لوٹا ہے موجودہ حکومت کو اس کے بعد تو ان کا ایمیج تباہ ہو گیا ہے سر لیکن آپ کے دور میں بھی تو جرمن نزاد سی ایو نے ایک کام کیا تھا جب اس کی جسٹیپکیشن کیا ہے تو وہ پہنچ گئے ابھی دینے تھے ابھی بریک میں یہ کیا کیا تھا جرمن نزاد سی ای او پی آئی اے کا کیا کیا تھا وہ تیارہ ڈال کر کے جیب میں لے گیا تھا میرے خیال ہے آپ واقف نہیں ہیں شاید اس سے نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے امانداری کی بات یہ ہے لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ یہ معاملہ اس وقت بہت سامنے ہے اب کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بات تو یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستانی ائرلائنس کا جو جہاج ملیشیا میں آریسٹ کیا گیا ہے اسے لے کر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا اس اینکر نے کھل کر بات کیا ہے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں دوستو یہ بیسیکلی جہاج ویتنام کمپنی کا تھا ویتنام کی ایک کمپنی کا تھا جسے بارہ سال پہلے لیس پر دیا گیا تھا پاکستانی ائرلائنس کو اور انہوں نے لیس کے پیسے ہی نہیں دیے جو چودہ ویلین ڈالر کچھ بندے تھے تو انہوں نے یہ پیسے دیے نہیں تو ملیشیا میں یہ جہاج لینڈ ہوا اور اس کے بعد باپس نہیں جا پایا اور جو پاکستانی اس میں بیٹھے تھے انہیں بھی بہت ایمبیرسمنٹ ہوئی ہوگی کیونکہ انہیں جہاج سے اتارا گیا اور اس جہاج کو اریشت کیا گیا تو دیفنیٹلی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بیجیتی کی بات ہے لیکن پاکستانیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی آرمی پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور دوستو یہ بات پاکستان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے مطلب ایک بار جرمنی نے بھی پی آئی اے کا جہاج وہاں پر جرمنی گیا اور وہاں سے واپس ہی نہیں آیا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی کچھ کہانی تھی تو پی آئی اے کے ساتھ ایسا کچھ بہت ہو رہا ہے پی آئی اے کو چائنہ نے بھی بین کر دیا ہے کچھ سمائے کے لیے کیونکہ چائنہ میں کرونا وائرس پھیلا رہا ہے پاکستان یہ بھی ایک عدبت خبر ہے چائنہ میں کرونا وائرس پھیلا رہا ہے پاکستان اور ایران ایران نے بھی اپنی ائر اسپیس پاکستان کے لیے ابھی بند کر دی ہے تو اب سمجھ سکتے ہو آپ پاکستان کی کیا حالت ہے اور پاکستان کا ملیشیا کے ساتھ کوئی ایک خاص سمبند ہے آپ کو بتاتے ہیں ملیشیا پاکستان کو قسمیر کے مددے پر سپورٹ کرتا ہے بھارت کے خلاب بات کرتا ہے اور ملیشیا کے جو پرائیم منسٹر تھے پریسیڈنٹ تھے جو بھی تھے مجھے پتہ نہیں پرائیم منسٹر ہے پریسیڈنٹ ہے مہاتیر محمدت جو چورانوے سال کے تھے سائدہ پرائیم منسٹر نہیں ہے یا پریسیڈنٹ نہیں ہے وہ کھل کر بھارت کے خلاب بولتے تھے اور عمران خان ترکی کا پریسیڈنٹ تیب اردگان اور ملیشیا تینوں ملکر ایک اسلامی بلوگ بنانا جاہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا OIC کے اگنسٹ OIC جو بسیکلی عرب دیسوں کا ایک عرب دیسوں نے اسے بنایا ہے مسلم گروپ ہے جس میں پاکستان کی ام زیادہ کچھ چلتی نہیں ہے تو اس کے اگنسٹ ایک بلوگ بنانے کی کوسس کی تھی جس کا بھوکتان عمران خان کو بہت پوری طریقے سے کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے جو انہوں نے لون لیا تھا وہ واپس کرنا پڑا اور جو پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے واپس مطلب انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا تو دوستے عمران خان کی گورنمنٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آپ دیکھی رہے ہیں کس طریقے کی ہے حالانکہ as an Indian we should happy ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک گھمنڈی ایٹیٹیوٹ ٹائپ ایٹیٹیوٹ ٹائپ کا پرائیم پرائیم منسٹر ہے جسے مطلب ہر وقت ہی کی نصہ ہے کسمیر 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 اور یہاں پر اس اینکر نے بھی اس کی جواردست طریقے سے مطلب آپ نے دیکھا کیا سا مطلب کیا وہاں آلوچ نہ کی یا کریڈیس کیا دیکھا آپ نے مطلب ورلڈ کپ اور یہ اور وہی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو چلیئے دوستو ویڈیو کرتے ہیں ختم کر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں